بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد تھوڑی سے آواز بڑھا دیں واجل فرجال محمد میرے مولا بلائیت کا یہی سامان مل جائے کبھی مقدار مل جائے کبھی سلمان مل جائے ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کے محشر میں تمہیں صفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے مولا اسلام مدرک اچھا گرمی بھی بڑی گرمی ہے غدیر والی گرمی ہے آج تو آپ غدیری مزاج اپنائیں گرمی سے بھاگے نہیں گرمی میں ہمیشہ علی پڑھا جاتا ہے غدیر پہ بھی بڑی گرمی تھی غدیر پہ بھی علی پڑھا گیا تھا اور آپ نے اتنی خوبصورت دعایاں مشرے خوبصورتی سے شنے ہیں تو ایک دعا اور کرتے ہیں ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی شنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی جا رب زدنی حیداری رب زدنی علماء شاری مل کے ولند آواز سے شلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی اشرف فالنبیاء والمرسلین یا قریبو تکر ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا کہارو تکہرتا بالکہرے والکہرو فی قہرے کہرے کا یا کہارو والجلی یا کہر اللہ دو بے یا والی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی یا علی یا ذرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی سارے مل کے ولند آواز سے شلوات جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدل میں جو طاقت ہے جی بسم اللہ سردار کیسر عباس خان صاحب بیمار ہیں مالک انہیں صحت کلیہ مالک امام حسین علیہ صلی اللہ پید مرشد سید سردار ذاکر بھی بڑے انسان بھی بڑے جناب سید عمر عباس ربانی صاحب کو ہمیشہ سلام حسین کو حسین بنانے والا اللہ مدلس حسین کے بہانے ہم جیسوں کو انبیاء کی صفوں میں بٹھانے والا اللہ آپ کا آنا رکر ان کی بڑھائی بانیان کا جی عظیم و کریم تمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے شدکے میں اپنی بارگاہ مقدش میں قبول و منظور فرمائے اچھا بات سنیں آمین بہت بڑی طاقت ہے لمبا نہیں پڑھنا مجھے گرمی اتنی ہے کہ میرا خیال ہے تھوڑا بھی بندہ پڑھ لیں تو بڑی بات اتنی کرمی ہے اور ذاکرین کا پھر رش ہے ہر ذاکر بانی مجلس کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے تو آمین کہنے میں بلکل کنجوسی نہ کیا کریں مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے کسی دشمن کی بکشش کے لیے دعا کی جائے تو کوئی ہمارا ماننے والا آمین نہ کہے پوشہ کیا کیوں فرمایا وہ جہنمی ہوتا ہے تمہاری آمین کی وجہ سے ہمیں اس کی بکشش کرنی پڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی آمین میں کتنی طاقت مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں سارے بھئی آمین سارے آخیہ دے مالک جلدہ جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سروات بڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نیاتان سروائی اجازت ہے گرمی میں رہنا چاہتے ہو یا گرمی ختم کریں ایسی چلائے نا پہلے جملے پہ توجہ کرو شامل ہو جو مجلس میں اور ولایت عباس کا ایسی چل جائے گا میرا دل ہے میں آج اس بادشا کا ذکر کروں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے بڑی گرمی لگی جنو مولا کی صدر مہت جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے بڑا اچھا لگا اس گرمی میں اس موسم میں اس انداز سے ہاتھ اٹھا نا مالی کا سلام مد رکھ جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ عباس جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے جس بندے کے اندر ہے علی دونوں حال بلند کر کے غدیری نعرہ حیداری جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے محول اتنا اچھا ہے پیر شاہ کی محضود کی ہے جناب بھائی شاہ درباس نوتک شاہ سے لے جناب کلو شاہ تک وہ بزرگ ہیں یہ بھائی ہیں سب کے نام لوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا مجھے سفر کرنا شیال گھوٹ جانا چار نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی آپ کا ہاتھ بلند نہیں بھائی آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے غازی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے لا الہ محمد رسول اللہ و سی رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل داد والی بات نہیں دعا والی بات ہے اس گرمی میں صرف آپ دعا بھی دل میں کر دیں تو وہ میں پھر لیے کافی ہے لیکن اگر آپ بول پڑے تو پھر آپ کی کیا سلامت رکھیں اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے میدان ہے کربلا کا مرشد بزرگ ہیں آپ میرے مولا کی قسم ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے بولیں تو کیا بات ہے آپ اکیلے دعا کر دیں تو کیا بات ہے میدان ہے کربلا سوار ہے ذل جلال کا جلال زین اشل پہ سوار ہے شاب آش ذل جلال کا جلال رہل زین کو ممبر سنونی شمج کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے نو لاک صفیانیوں کو دیکھا میں تولو کی دسا میں کی آنکھ ہے تو سکی سنے آئے میں کی پڑے آئے تو اڈی موجد کر لینا کچھ ہے بھگ کر گئے میں تو لکی آنکھ سکنا میں جمعہ بڑھا آئے تو تجھے چھپ کر گئے ہو اللہ کی آنکھ کی آنکھ نے نو لاک صفیانیوں کو دیکھا غازی نے خطاب شروع کی جا ایک لفظ حسب ایک لفظ نصف سنے آیا جی حسب نصف حسب نصف سنے آیا جی کی ہند ہے آؤ میں بتا تا ہسب میرے بابا ان کے بابا راکر تو روز میں دیکھ میں مہتن پرو بیک میں مصر پڑ لگ جی جر دل چپ آس کیا ہے میرے بابا ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا حسب نصف کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نصف عباس نے نو لاکھ کی اگھوں میں اگھیں ڈالی غازی فرماتے ہیں حسب نصف کے حرام زادو جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ ہوتا ہی نہیں ہے غازی نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی غازی فرماتے حسب نصف کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیز ماں کا دودھ پی کر بجود کو سر سے جل رہے جی بھائی جی بھائی آنکھ حسب نصف کے غازی پاس کی قسم اتنا نہیں بولنا اینا دی بہدری گرمی دا تن نہیں پتا بیٹھ ہندا کی بھی ہے غازی فرماتے حسب نصف کے حرام زادو غازی پاس کی قسم میں نے پورے ملک کے مجمع پی رو عامر ربانی شاہ صاحب اس مصرے پہ چوتھے مصرے پہ کھڑے ہوتے دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ اتنے بڑے ذاکر کے گاؤں میں یہ مصرہ کیسا سن جاتا ہے غازی فرماتے ہاں سب نصف کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو گلیز ماہوں کا دون پی کر وجود کاؤسر سے جل رہے ہو غازی کہتے زمین حق مہر فاطمہ ہے آن آج کھا کے پدل رہے ہو نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پال اللہ حق آخری بات مولا سلام رکھ نمک حرام نمک نمک حرام اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ اے اللہ کے بند یا علی تو کہا کرو یا علی کہا کرو حدیث رسول کا ترجمہ کرنے لگوں ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا جرے جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں بہت پستائے گا جس کو علی کہنا نہیں آخری 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 بات آخری 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 ذکر دے بول رہے اچھا سو دے پاس خیراتی جیسی اس نے کہا ہم نو لاکھ تم بہتر ہمیں کیسے ماروگے غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہی پہ محصر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں غازی کہتے ہیں سجا کے کربو پلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے مار دونو ہاتھ بلند کلو ہے داری سبحان اللہ سبحان اللہ